بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام دنیا کا ہر دوسرا شخص غربت سے لڑ رہا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ دنیا میں کئی لوگ ایسے بھی ہیں جن کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ اگر وہ ساری زندگی بھی ان پیسوں کو خرچ کریں تو وہ پیسے خرچ نہیں کیا جا سکتے جی ہاں اسی ٹاپک کے ساتھ آج ہم اس ویڈیو کا ٹاپک بتاتے ہیں دوستوں میں دنیا کے سیون موس ریچس سلیبرٹیز کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ دنیا کے ساتھ سب سے امیر ترین سلیبرٹیز کون ہیں تو مزید بغضائے کے چلتے ہیں ہمارے کاؤنڈ آن کی طرف نمبر سیون دوستوں لینن میسی کو تو آپ میں سے ہر کوئی جانتا ہوگا دوستوں لینن میسی دنیا کے ساتھ میں سب سے امیر ترین سلیبرٹی ہیں ارجنٹینہ میں پیدا ہونے والے بارسلونہ کی طرف سے کھیلنے والے لینن میسی بہت زیادہ امیر ہیں اور انہوں نے دوزار اکیس میں ایک سپینش کلپ کے ساتھ بھی معایدہ کیا ہے انہوں نے اس کلپ کو جوائن کرنے کا معایدہ کیا ہے اور یہ کلپ ان کو سالانہ اسی ملین ڈالرز دے گا جو کہ سالانہ پاکستانی تیرہ ارب تین کروڑ تین لاکھ بارہ ہزار روپے بنتے ہیں ان کے امیر ہونے کی وجہ صرف ان کا فوٹبال کریئر نہیں ہے دوستوں ان کو بے حد سپانسرشپس اور بہت سارے برینڈز ہائر کرتے ہیں مثال کے طور پر پیپسی گیٹ روڈ وغیرہ دوستوں ان کو دنیا میں بہت بڑی بڑی کمپنیوں نے سپانسر کیا ہے اور انہوں نے اسی سال ریسنٹلی ایک سو گیارہ ملین ڈالرز کمائے جو کہ تکرون پاکستانی اٹھارہ ارب سات کروڑ پچانوے لاکھ ستاون ہزار نو سو روپے بنتے ہیں اور اسی ورے سے یہ سلیبرٹیز میں ساتھویں سب سے امیر تین سلیب ہیں نمبر سکس ہماری فہریس میں چھٹا نمبر ایک بینڈ کی شکل میں آتا ہے دوستوں اس بینڈ کا نام ہے کولڈ پلے یقیناً آپ میں سے بھی کئی لوگ اس بینڈ سے ضرور واقف ہوں گے دوستوں یہ دنیا کے ون اف دا موز بگس بینڈ میں سے ایک ہے اور اس کی ٹکٹس بھی اس کی طرح بہت ہی مہنگی ہیں دوستوں یہ دنیا کے مشہور ترین بینڈ میں سے ایک ہے اور یہ دنیا کے ون اف دا موز سکسسفل بینڈ ہے دوستوں اس بینڈ میں کرس مارٹین بھی شمولیت رکھتے ہیں اور کرس مارٹین اینڈ کمپنی نے ایک بہت بڑا ورڈ ٹور کیا جس کے اندر انہوں نے ایک اشارہ پانچ بلینڈ ڈالرز کا کاروبار کیا دو خرب چوالیس ارب اکتیس کروڑ تریاسی لاکھ پچاس ہزار روپے بنتے ہیں اور یہ دو سال کا ٹور تھا اور یہ ان کے لئے کسی ڈریم ٹور سے کم نہیں اور دوستوں لاس یئر میں ان لوگوں نے ایک سو پندرہ اشارہ پانچ ملینڈ ڈالرز کا کام کیا اٹھارہ ارب تہتر کروڑ دس لاکھ تہتر ہزار پانچ سو روپے بنتے ہیں اب چلتے ہیں ہمارے نیکس سیلیبرٹیز کی طرف نمبر فائیو یو ٹو جی ہاں دوستوں دنیا کے پانچ میں سب سے امیر ترین سیلیبرٹیز میں یہ ایک میوزیکل بینڈ شامل ہے اور یو ٹو بینڈ دنیا کا ون آف دا موس پیڈ میوزیکل گروپ ہے دوستو یو ٹو کا ایک آلبم جس کا نام جوشوا ٹری ہے اس کی تھرڈ اینورسری پر اس آلبم نے تین سو ملینڈ ڈالرز کمائے جو کہ تقریباً اٹھالیس ارب چھاسی کروڑ چھتیس لاکھ ستر ہزار روپے بنتے ہیں اور ایک دوزار سترہ کی ریپورٹ کے مطابق یہ دنیا کا سب سے منافع پچھ بیسٹ روپ بینڈ ہے اور آخری سال اس بینڈ نے ایک سو اٹھارہ ملینڈ ڈالرز کا کاروبار کیا جو کہ تقریباً انیس ارب اکیس کروڑ ستانوے لاکھ دس ہزار روپے بنتے ہیں نمبر چار دوستو اب جس سیلیبریٹی کے بارے میں میں بات کرنے لگا ہوں ہم میں سے تقریباً ہر شخص اس سیلیبریٹی کو ضرور جانتا ہوگا جی ہاں میں بات کر رہا ہوں دوین جانسن کی دوستو ہم اسے جانسن کے نام سے ہرکیولیس کے نام سے یا زیادہ تر لوگ روک کے نام سے ضرور جانتے ہوں گے جہاں یہ شخص ایک ایکشن ہیرو ہے ان کے امیر ہونے کی وجہ صرف ان کی ایکٹنگ کریئر نہیں ان کے ایک ہیوز اور انسین فالنگ سوشل میڈیا پر بھی پائی جاتی ہے جس کے ترور یہ بہت زیادہ پیسے کماتے ہیں اور انہیں ہر سال بڑی تعداد میں بڑی بڑی فلموں کی کمپنیز کی طرف سے کانٹریٹس ملتے رہتے ہیں یہی وجہ ان کو چوتھا سب سے امیر ترین سیلیبریٹی بناتی ہے اسی کے ساتھ ساتھ یہ دنیا کے ون آب دا موس پیڈ ایکشن ایکٹر ہیں اور ریسنٹلی انہوں نے جمان جی کے تھرور ایک سو چوبیس ملین ڈالرز کا کاروبار کیا جو کے تقریبان پاکستانی 20 ارب 19 کروڑ 79 لاک 83 ہزار روپے بنتے ہیں دوستوں دی روک پہلے ایک ریسلر تھے اور اب یہ دھڑا دھڑ ایک سے ایک بلوک بسٹر مووی ہولیوڈ کے ہاتھوں تھما رہے ہیں ان کی ہر آنے والی مووی کی ریٹنگز بہت زیادہ ہوتی ہیں اور یہی وجہ ان کو چوتھا سب سے امیر ترین سیلیبریٹی بناتی ہے اور ریسنٹلی انہوں نے ایک اپنا شراب کا برینڈ بھی اوپن کیا ہے اور اس برینڈ کے اونر اور کوئی نہیں دوین جونسن یعنی کے روک ہیں اور میں آپ کو اب ان کی تھوڑی سی سوشل میڈیا کی فالوئنگ کے بارے میں ضرور بتاتا چلوں دوستوں اگر آپ انسٹاگرام یوز کرتے ہیں تو دھڑ اوک کے انسٹاگرام پر ایک سو چھاسی ملین فالوئرز ہیں سچ میں یہ بہت زیادہ فالوئنگ ہے اور پیسے کمانے کے ساتھ ساتھ یہ دنیا کے ون اپ دا موس پاپولر سلیبریٹی بھی ہیں یقیناً آپ میں سے بھی کئی لوگ دھڑ اوک کے فین ضرور ہوں گے اور دوستوں ان کے ریسنٹلی کھولے گئے الکوہل کے برینڈ کا نام تیرے مانا ہے نمبر تھری کیلی جینر جی ہاں دوستوں اس لڑکی سے تو آپ میں سے بھی کئی لوگ ضرور واقف ہوں گے دوستوں کیلی جینر دنیا کی ینگے سیلف میڈ بیلینئر ہیں جی ہاں یہ ایک ریالیٹی ٹی وی کی سٹار ہیں اور ہالی ووڈ میں بھی ان کا بہت نام ہے اور ان کی بھی فالنگ کسی سے کم نہیں دوستوں انہوں نے ملینز آف ڈالر اپنی میک اپ کمپنی سے کمائے اور ریسنٹلی یہ اپنی میک اپ کمپنی سے 166 ملین ڈالر کھینچنے میں کامیاب رہی اور لاسٹ ڈیئر انہوں نے 130 ملین ڈالر اپنی اس کمپنی سے کمائے دوستوں ان کی میک اپ کمپنی لپ لینر کی وجہ سے زیادہ مشہور ہے اور ایک حیران کون بات میں آپ کو یہاں پر بتاتا چلوں دوستوں کیلی جینر کی عمر 22 سال ہے اور یہ دنیا کی ون آف ڈا موس ینگس بلینئر ہیں نمبر دو جارج کلونی یہاں یہ سن کر آپ کو حیرت تو ضرور ہوئی ہوگی دوستوں بیسیکلی جارج کلونی ایک ایکٹر تھے اور انہوں نے 2016 سے ایکٹنگ چھوڑ دی ہے لیکن ان کے امیر ہونے کی وجہ کچھ اور ہے دوستوں انہوں نے اپنے فرینڈز کے ساتھ ایک ایرکوہل کمپنی شروع کی اور ان کے فرینڈ ملڈمن اور مائک گربر تھے ان سب نے مل کر ایک شراب کی کمپنی اوپن کی جس کی وجہ سے یہ دنیا کی دوسرے سب سے امیر سلیبرٹی بن گئے دوستوں ان کی کمپنی کا نام کیسام گوز تھا اور یہ ایک بریٹیش ایلکوہل کمپنی ہے دوستوں انہوں نے بغیر ایکٹنگ کیے سات سو ملین ڈالرز تک اس کمپنی سے حاصل کیے اور لاس سیئر انہوں نے دو سو چالیس ملین ڈالرز کا کاروبار کیا دوستوں آپ کے دماغ میں اس وقت دنیا کی بہت سارے بڑے بڑے سلیبرٹیز کے نام ضرور آ رہے ہوں گے لیکن اصل میں دنیا کے سب سے امیر ترین سلیبرٹی کوئی سنگر یا ایکٹر نہیں جی ہاں دوستوں دنیا کے سب سے امیر ترین سلیبرٹی ایک باکسر ہیں ان کا نام فلائیڈ می ویدر ہے دوستوں ان پر دنیا کی سب سے مہنگی ترین فائٹس لگائی گئیں اور دنیا کی سب سے زیادہ پیسہ لگایا جانے والی فائٹس فلائیڈ می ویدر کی ہی زیادہ تر ہوتی ہیں انہوں نے تمام پیسہ فاکسنگ کے طرح حاصل کیا اور دوستوں دنیا کی سب سے مہنگی اور بڑی شرطیں مطلب ان کی فائٹ پر بہت زیادہ پیسہ لگایا جاتا ہے اور دوستوں یہ ایڈورٹائزمنٹ اور سپانسرشپ کے ذریعے اپنی پرموشن بھی خود ہی کرتے ہیں اور یہ وین پرموشن کے ذریعے بھی بہت سارے پیسے کماتے ہیں انہوں نے آج سیئر 285 ملین ڈالرز کمائے اور یہ دنیا کے سب سے ہائیس پیڈ سیلیبریٹی ہیں اور انہوں نے بہت ساری چیمپینشیف بھی حاصل کی اور دوستوں اصل میں باکسنگ کی فیلڈ میں دنیا کے بہت سارے اور ان سے زیادہ قابل اور اچھے باکسرز بھی شامل ہیں لیکن ان کے امیر ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ان کی فائٹس پر پیسہ بہت زیادہ لگایا جاتا ہے ورنہ ان سے بھی بہت اچھے اچھے اور بڑے بڑے باکسرز اس دنیا میں باکسنگ کھیل رہے ہیں اور اگر ہم ان کے کریئر کی ورث کی بات کریں ان کی نیٹ ورث 1.2 بلین ڈالرز ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے صرف اپنی باکسنگ فیلڈ اور سپانسرشپز کے ذریعے ہی اتنا پیسہ حاصل کیا اور انہوں نے لاس شئر 285 ملین ڈالرز کمائے اسی لیے یہ دنیا کے سب سے امیر ترین سلیبرٹی ہیں اسے کے ساتھ ساتھ حسنین علی کو دیں اجازت اپنا بہت بہت خیال رکھیں ہمارا چینل آئی ویل ٹیلیو ٹی وی ضرور سبسکرائب کریں ایسی نئی اور مجھدار ویڈیوز دیکھنے کے لیے اللہ حافظ ہمارا چینل آئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے